9 دسمبر 2022 کو فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینویل میکرون نے ایک پبلک ہیلتھ اناؤنسمنٹ دی جس میں انہوں نے بتایا کہ سال 2023 سے فرانس میں موجود 18 سے 25 سال کے ایڈلٹس کو فری کونڈمز دیے جائیں گے جن کو وہ کسی بھی فارمیسی سے اپنی آئیڈنٹیٹی دکھا کر آسانی سے لے سکتے ہیں اب دوستو یہاں پر اسی طرح کے کچھ پروگرامز پاکستان میں پیملی پلیننگ اسوسییشن اور انڈیا میں نیروت کے نام سے بھی دیکھے گئے تھے جس میں میریٹ کپلز چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں انہیں فری کونڈمز دیے جاتے تھے لیکن انڈیا اور پاکستان میں یہ سٹیپ صرف کپولیشن کنٹرول کے لیے ہی لیا گیا تھا جبکہ فرانس کے کیس میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے میکرون کا یہ کہنا تھا کہ صرف ایک ہی سال یعنی 2020 سے 2021 میں 30% تک کا نیشنل انکریز دیکھا گیا ہے ان سیکشولی ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیزز کا فرانس میں سیکشولی ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیزز کے بارے میں بتاتا چلوں آپ سب کو تو وہ بیماریاں جو دیورنگ انٹرکورس بیکٹیریا وائرس یا پیرسائٹ کے ذریعے ایک پارٹنر سے دوسرے پارٹنر میں ٹرانسفر ہو اسے سیکشولی ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیز کہتے ہیں اور انہی بیماریوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میکرون نے فری کونڈم کی پولیسی انٹروڈیوز کی ویسے اگر دیکھا جائے تو اس پولیسی میں جو ایج ریسٹک کی گئی ہے 18 سے 25 سال پر یہ ایک اپریشییٹیبل سٹیپ ہے فرانس کی طرف سے کیونکہ یہ سیکشولی ٹرانسمنٹیڈ انفیکشنز موسٹلی اسی ایج میں ایج میں پھیلنا شروع ہوتے ہیں اور دوسری بات اگر اوورال باقی کے لوگ جن کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے اگر ان کو بھی فری کونڈم دیے جاتے تو اس سے فرانس کی پولیشن جو کے پہلے ہی صرف 67 ملین ہے جو پاکستان کی ٹوٹل پولیشن سے 3 گناہ اور انڈیا سے 23 گناہ کم ہے تو اس سے فرانس کی پولیشن اور بھی کم ہونے کے چانسے سے تو میکرون کی طرف سے یہ ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے اور انہوں نے خود بھی اسے اہ سمال ریولوشن ان پریونشن کا نام دیا All 18 to 25s in France will now get condoms for free موسیقی 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 ہماریوں میں سے کچھ کیوریبل ہیں اور کچھ کا بھی تک ایڈز کی طرح کوئی پروپر علاج نہیں ڈھونڈا جا سکا صرف انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی صرف اس صورت میں پوسیبل ہے کہ انہیں ٹائملی ڈائیگنوز کیا جائے اب یہاں پر سب سے پہلے کیوریبل ڈیزیز کی بات کی جائے تو سیفلیس، منوریہ، کلامیڈیا اور ٹریکوما نیاسیز یہ چاروں سیکشولی ٹرانسپیٹڈ ڈیزیز ہیں اور دنیا بھر میں ہر سال کریب 20 ملین لوگ ان کا سامنا کرتے ہیں اسی طرح ہرپیس سیمپلیکس وائرس، ہیپٹیٹس بی اور ہیومن پیپیلوما وائرس یہ سب انکیوریبل وائرل انفیکشنز ہیں یعنی کہ ایڈز کی طرح ان کا بھی کوئی پروپر علاج نہیں ہے ان کا تھوڑا اوورویو دیتا چلوں آپ سب کو تو سب سے پہلے آتی ہے ایچ ایس وی یعنی ہرپیس سیمپلیکس وائرس one of the most common sexually transmitted infection ہے اس میں ایچ ایس وی ون اور ایچ ایس وی ٹو نام کے دو انفیکشنز پائے جاتے ہیں جو ہیومن بوڈی کے اورل اور جینیٹل پارٹس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں سال دوہزار سولہ کے ایک ایسٹی میٹ کے مطابق ٹوٹل ورلڈ پوپولیشن کے قریب 70% لوگ یعنی کہ چار بلین لوگوں نے اس infection کا سامنا کیا ہے کتنی حیران کن بات ہے دوستو کہ دنیا کی two-third population sexually transmitted disease یعنی ایچ ایس وی کا شکار ہو چکی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ڈبلیو ایچ او ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن نے ریسنٹلی اپنی سائٹ پر پبلش کیا ہے لیکن لوگ اس کو سیریس اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ یہ life threatening disease نہیں ہے اور کچھ کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایچ ایس وی نام کی کوئی بیماری exist بھی کرتی ہے مگر پھر بھی یہ ایک incurable اور کافی دردناک infection ہے جس سے اگر آپ ایک بار infect ہو جائیں تو اس کے symptoms کو control تو کیا جا سکتا ہے مگر اس سے پوری زندگی اپنی جان چھڑوانا ایک بہت مشکل بات ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے hepatitis B بہت سے لوگ familiar ہوں گے hepatitis B سے sexually transmitted infection ہے جو liver کو effect کرتا ہے یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک acute اور chronic infection acute infection curable ہے زیادہ تر infected لوگوں میں اس کے symptoms show نہیں ہوتے بٹ ان کا immune system خود ہی اس بیماری سے fight کرتا ہے اور اس وائرس کو ختم کر دیتا ہے بٹ infection کے 6 مہینے تک اگر یہ وائرس ختم نہیں ہوتا تو یہ acute سے chronic infection میں transform ہو جاتا ہے جو کہ ایک incurable infection ہے بٹ اس کو medication سے control کیا جا سکتا ہے اور اگر proper medication نہ کی جائے تو انسان لنگس کینسر کا بھی شکار ہو سکتا ہے سال 2020 میں کی گئی ایک worldwide research کے مطابق 2.2 ملین لوگ لنگس کینسر کا شکار ہوئے ہیں جن میں سے 1.8 ملین لوگ survive نہیں کر سکے یعنی کہ 80% لوگ جو لنگس کینسر کا شکار ہوتے ہیں وہ اس بیماری سے fight نہیں کر پاتے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ہر سال دنیا بھر میں قریب 8 لاگ لوگ hepatitis B کی وجہ سے مارے جاتے ہیں آخر میں بات کرتے ہیں HPV human papilloma virus کی یہ ایک incurable disease ہے جو papilloma virade نام کے DNA virus کے طور پھیلتا ہے اور اس کی قریب 100 سے بھی زیادہ types ہیں جن میں سے کچھ skin کو target کرتے ہیں اور کچھ کی وجہ سے different types of cancer بھی پھیلتے ہیں cervical ennis vulva penis vagina اور back throat cancer یہ سب cancer اسی virus سے link کرتے ہیں پاکستان میں یہ virus اتنا common نہیں ہے بٹ انڈیا میں ہر سال قریب 1,23,000 عورتیں صرف cervical cancer کا شکار ہوتی ہیں جو کہ اسی HPV وائرس کے طور پھیلتا ہے اور ان میں سے 77,000 عورتیں یعنی کہ 63% عورتیں اس بیماری کا سامنا نہیں کر پاتی اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں اور آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ ایک estimate کے مطابق انڈیا میں سال 2021 میں صرف 41,000 تھی یعنی کہ human papilloma virus کا death count 2021 میں almost double تھا as compared to the death count of AIDS in India لیکن پھر بھی ہماری society میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو papilloma virus جیسی sexually transmitted disease کی جانکاری رکھتے ہیں کیونکہ ایسے topics پر زیادہ میچ مسالہ نہیں لگایا جا سکتا تو ہمارا میڈیا ان کو cover نہیں کرتا اور رہی بات governments کی تو وہ پہلے اپنے crisis سے نکلے گی تو public health کے بارے میں کچھ سوچے گی تو ان سب بیماریوں سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی solution ہے اور وہ ہے safety precautions سب سے پہلی precaution ہے newborn babies کے لیے دوستو ضروری نہیں کہ یہ infection صرف sexual contact سے ہی پھیلے یہ mother to baby during the birth بھی پھیل سکتا ہے تو newborn child کے case میں after delivery safety vaccines لگوائیں کہ in case mother to baby کوئی بیماری transfer ہو تو اس سے بچا جا سکے second precaution ہے blood سے related دینے سے پہلے یہ شور کریں کہ syringe پہلے سے used نہ ہو let's suppose ایک آدمی HPV infected ہے اور اس کا کسی syringe سے blood sample لیا جاتا ہے اس کے بعد سیم اسی syringe سے آپ اپنا blood test کرواتے ہیں تو اس پہلے آدمی کے infected blood کے ثرو virus آپ کی body میں بھی enter ہوگا اور آپ بھی HPV کا شکار ہو جائیں گے اسی لیے جب بھی کبھی blood sample یا transfusion کریں تو اس چیز کا خاص خیار لکھیں کہ وہ syringes already used نہ ہو اور last precaution کی بات کریں تو وہ ہے safe sex یعنی condoms کا استعمال کیا جائیں کیونکہ یہی وہ ایک barrier ہے جس کی وجہ سے ان بیماریوں کو کافی حد تک پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے ان سب safety precautions کے بعد ہمارے میڈیا government اور خود ہماری بھی کچھ responsibility بنتی ہے firstly government کو چاہیے کہ وہ بھی فرانس کی طرح free condoms to adult جیسا کوئی پروگرام introduce کریں اور پھر میڈیا اس پروگرام کو آگے لوگوں تک convey کریں لیکن تب تک ہم سب کی responsibility بنتی ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ پبلک میں awareness پڑھے اور ان infections کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اسی طرح کی informative ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بائی